موسیقی ست صاحب ست گردیم کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی معراض جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیم معراض جی کی جائے بندی چھوڑ سکو رماندی معراض جی کی جائے سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری کروٹھا دام کی جائے شری بڑھولا دام کی جائے ست صاحب کبیر دند وطم گو بیند گرو بندو عوی جن سوے پہلے بہے پرنامتن نمو جو آگے ہو کبیر گرو کو کی جائے دند وط کوٹی کوٹی پرنامت کٹن جانے بھرنگ کو یوں گرو کر ہے آپ سما کبیر ست گرو کے اپدیس کا سنیا ایک وچار جائے ست گرو ملتے نہیں جاتے لرک دوار لرک دوار میں دوت سب کرتے کھینچاتان ان سے کبھو نہیں چھوٹتا پھر تا چاروں کھانے کبیر چار کھانی میں بھرمتا کب ہو نہ لگتا پار سو پھیرا سب مٹ گیا میرے ست گرو کے اپکار جائے جائے ست گرو میرے کی جائے جائے ست گرو میرے کی صدا صحیح بھی سکھ سے وشیوں عمر پوری کے لیر مجیدی جائے جائے ست گرو میرے کی جائے جائے ست گرو میرے کی صدا صحیح بھی سکھ سے وشیوں ست لوک کے لیرے کی نیر بکار نیر بیتو ہی اور سکھ سے وشیوں سب پر تیری ساہی بھی سب پر تیری ساہی بھی توجہ ترے ساہی بھی نو نیر بکار نیر بیتو بچو پرماتمہ بپنیاتمہ پرمشور دعا رہ دیئے گی گین کو آدھار بنا کر جیون سفر کرو اس میں سب سے پہلا کام ہے کہ ایک پتی بھرتا پت پر آنا ہوگا یعنی آن کسی بھی دیوتا کے اندر انہیں کسی دیوتا کے اوپر شوپن میں بھی بات نہ جا دھان نہیں جاوے کہ یہ سکھ اس سے پرابت ہو سکتا ہے داس دیکھتا ہے سارنام لے لیا ایک پرمپرہ بنا لی سارنام لینا ہے جھوٹ ساچ بول گئے سارنام ملیا اور پھر انہوں کے پیدا نہیں ہوا جاڑے لوہن چلے گئے جاڑا لگوایا جوتیس دکھایا ہاتھ دکھایا آج تو اس سے دن دیکھ لیا جس دن تم نام توڑ دیا جھوٹ ہو کر سارنام لے لیا اسی دن نام ختم ہے جس دن یوں لیا سارے نام ختم ہو گئے آپ کے تو پرماتمہ پاڑنے کے لیے سچے سچے ہو کیونکہ آپ نے سچے سچے گھر جانا ہے اپنی آتما کو اتنا نرمل کرو تاکہ وہ ہمیں سوئی کار کرے بچو پرماتمہ قبیر جی بار بار بتاتے ہیں کہ یہ سنسار اچھا نہیں ہے یہ کال کا لوک ہے اس کے اندر کوئی بھی سکھی جیو نہیں ہے 21 برمانڈ پہ اس لیے اپنے کو یہاں کے اس دکھ کو یاد رکھنا ہوگا اور یہ سچائی کے ساتھ ہے آپ کو ابھی جیسے جس کو سکھ ہو جاتا ہے وہ سکھ مپھوئی لجاتا ہے جس میں دکھ ہو جاتا ہے وہ اس میں روح پٹننے کا اس کا زیون جاتا ہے تو بتاؤ کیسے بات بڑھے گی یہ گیان آدھار بنے گا آپ کے جینے کا اور آپ کے جیون سفر میں آگے بڑھنے کا اس لیے آپ کو یہ گیان بار بار سننا پڑے گا آپ سچ سکنا تو سچ سن سنتے ہیں بتا لگیا ہم نے کیونکہ جو پرانے احمد یہ سوچ چکے ہیں ہم نے سارا گیان ہو گیا اور اوروں کو سمجھانے میں پھلا بھی جاتا ہے اچھی بات ہے اوروں کو سمجھاؤ یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن سمجھانے کا عارت ہے اس میں اپنے اوپر بھی لگ مو راکھے اس کام پر ان باتوں کو سن بھی فولو کرے تم اداس دیکھ رہا کہ یہ فولو کرتے تو سار نام لے کر نام کھنڈ نہیں کرتے تو اس لیے فولو کرو یہ گیان جو آج آپ کے اوپر فرماتوں ہیں یا ڈیاری کرپا کی آپ کو گیان وہی ہے کہ پہلے آپ کو ہزاروں ستسن کر کے سنا رکھا اور وہ ریکارڈ ہو چکا ہے اس کے ویڈیو آوڈیو گن چکے ہیں ان میں آپ سنو سکتے ہو تو اب پھر نئے سرے سے کیوں سنوانا پڑا ہے آپ کو آپ ڈلے پڑ گئے تھے آپ الکے میں لے چکے تھے شیوہ جبن کرتے تھے لیکن وہ الگن کم ہوگی تھی آپ ٹھیک دیکھو آپ کو پرماتمہ بتاتے ہیں کہ یہ گندہ لوگ ہے نہ کوئی رہا نہ کوئی رہے گا ایک دن سب چلے جائیں گے یہ اوتارہ لگ چلے گئے جن کو رہا عمر کرسن کو بھگوان مانتے تھے سارے عمر مر گئے شری رام جندر جی نے سریو ندیمہ سے جل سماتی لی کتی دکھوں سے دکھی ہو گیا انت میں جب اس کے پوتر بھی روگی ہو گئے پتنی شیطہ جمین میں سماتی اس کو گھور اندیرہ ہو گیا وہاں سے آگا سی دا سریو ندیمہ کود گئے اور مرتو کو پرابت ہوئے شری کرسن جی کی مرتو کیسے ہوئی آپ کو پتا ہے ایک پار دن تیر مار دیا اس تیر کے کانو وشاک تیر کے کانو کی موت ہوئی اور اپنے کبیر صاحب کا ست لوگ گمل کیسے ہوا بتا ہے دو رازہ کھڑے تھے ہزاروں سنی کھڑے تھے دونوں کے اور درشن موت کھڑے تھے سبی درموں کے لوگ دیکھنے گایا تھے دیکھیں گے مگر مرنے والا کہاں جاتا ہے ایک چدر نیچے بچھائی تھوڑے سگر نیتھو لے کے کنچ بچھائے لیٹ گئے برماتا اوپرے چدر اوڑ لی اوپر سے آکاس وانے کی کہ دیکھو چدر اٹھاؤ اس میں مردہ نہیں ہے شریر جیتنے انہوں کا ڈھیر تھا اور کہاں ان کو آدھے آدھے باٹھ لینا اوپر دیکھا تو پرماتما اوپر جا رہے ست لوگ ایک تو یہ بھگوان یہ رین بھگوان اور وہ نکلی بھگوان وہ ہم مان رہے تھے بھگوان ہے وہ بھگوان ہے نہیں پرماتما نہیں تو کیا بتاتے ہیں گریب داچی کہتے ہیں یہ سارا نکلی سانگ ہے آیا مایا آدھ کینی چطرائی جو ٹھی باجی پنٹ دکھائی تاکہ پتی بھی مڈا رہا ہے ست لوگ میں سب سکھ ہے اوناسی شریر ہے عمر شریر ہے بھگوان تو عمر ہے ہی مارنے والے بھی سارے عمر ہیں نہ وہ ورد وستہ ہے اور نہ کوئی کرٹھ نہ روگ نہ سوگ ہے تو بچو یہاں کیسا حال کر رکھا ہمارا ہمیں گیان نہیں پوڑا تو اس کے لئے ہم نے کچھ مریادہ بنائی ہے پرماتما کے گیانہ دار پہ ان کا پالن کرو سنت گریب دار جی سے پرسند کیا کرتے تھے لوگ ان کا اوتر دیا کبتے تھے پرمات سنت گریب دار جی او دو ہم تو پر پٹن کے واسی تیر تھ جان دیول پوز نہ جاو برندہ بنکاسی ایسا درپن منج ہمارے ہم درپن کے ماہی اینک دریہ چس میں جوئے نور نرن کر جائیں رینی رہے سو روکی ہوئے کرنی کرے سو کامی رینی کرنی شے ہم نیارے ناسیوک ناسوام اندری کستا سوے کسائی جگم بہے سو بورا ایسا کھیل بھی ہنگم ہمرا جیب تو جنگ کین کر جو را اٹھاکور تو ہم ٹھوک جلائی عری کی ہاتھ اٹھائی رام رحیم مجوری کریں اس درگے میں بھائی سیس مہیش گنیشور پوزیں پتھر پانی گیاویں رام چندر دسرت کے پوتا سے کرتا ٹھے رہا ایک نہ کرتا دو نہ کرتا نو ٹھے رائے بھائی دسماں بھی دون درمہ میں دشی ست کبیر دعائی آئے ہو دا دسرت دو نہیں تھے تب رام چندر کان ہوتے سر اشرن کی راڑ بندی ہے ترگن دینے گوھتے جد جن میں نیرام چندر راجہ تب کیا رٹتی با جی بید قرآن نہیں جب ہوتے تب کیا پڑھتے پندت کار جی سیس مہیش گنیشن سرجے گوھرا نہیں گوھارا برما شاوٹری نہیں ہوتے تب کان تھے پرانے اٹھا رہا کرسن وشنو کنوا بھگوانا نو آوطار نویلا ناد بند میں کھیلنے آئے آخر پھوکٹ میلا تب چھو آپ نے پڑھ لیا سن لیا آپ نے سنا کہ یہ سارے مرمر گئے یہ ناسوان ہیں فرماتما کی پیاری آتما غریب داشت نے ہمیں بالکل الگ الگ میں نے دیا ہے کہ جو بھی تم دیکھ رہے ہو یہ سریر آپ کا ناسوان ہے اکیس برمانڈ میں جب آگ لگے گی اکیس برمانڈ مست ہو جائے پہلے ایک برمانڈ جلے گا پھر یہ سب دوسرے برمانڈ میں شفٹ ہو جائیں گی آپ جیو اور جب لگ یہاں سے مکت نہیں ہو آنگے یہ دروتی آپ کی بنی رہی گی دیکھو بچو ہم پرتی دن کھانا وہی کھاتے ہیں دو پیر بھی شبہ بھی شام بھی دو پیر بھی اور چاہ دودھ بھی پیتے رہتے ہیں سمیہ پر جب تک ہمیں سب چیز اچھی لگتی ہے کھانا ٹھیک لگتا وہی روٹی ہوٹی ہے شبہ دو پیر شام جب بھی ہم کھاتے ہیں تو وہ پر اچھی ہوتی ہے تو بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے تو ہم سوچتا ہیں اسی پرکار یہ گیان دو مالکی امرت وانی امرت آپ کو پھلا جاتا ہے جتنی بار سنتے ہو آپ کے آتما کسے پرابر رہتی ہے تو آپ کے آتما نردوش ہے کوئی پاپ آپ پر پربھاوی نہیں ہے اور جب وہ بوجن اچھا نہیں لگتا تو سنگ وہ بیمار ہو لیے بیمار ہو گئے تو اس کا کوئی علاج ہے کڑ بھی کڑ بھی گوڑی کھانی پڑیں گی نہ چاہتے بھی کھانی پڑتی اسی پرکار اس ستسن کو نہ چاہتے بھی سنو اور اس کے سنتے سنتے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو جتنی بار سنو اتنا یہ آپ کی آتما منان کرے کہ سچ مچ یہ تو ہر روز سننا پڑے گا روز ہی دیسے کپڑے دوتے ہیں روز پہنتے ہیں ڈیلیوں کو دونا بھی پڑتا ہے جن پر ساپ رہیں گے بیسک آپ کو ساپ دکھائی دیتے ہیں پر میل کئی نہ کئی لگ چکا ہوتا پرتی دن پہننے سے اس لئے سمن شیوہ دان اور شوہ دو پہرشان کی آرتی اور نام جا سدروں کرتے ہیں ساتھ میں گیان سننا ایک روٹین بڑھاو تو گریب داشتی بتاتے ہیں درشتی پڑے سو دھوکارے کھنڈ پہنڈ برمانڈ چلیں گے آدم اسی کو دیکھ کر ماتے ماتے کٹتے ہیں اسی پر پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے لپس ٹھیک پس ٹھیک اور بڑے سندر کپڑے پڑھ گھچٹک مٹک دکھا ارے مٹ ٹھیک ہو اس سے جو کام لینا ہوں بھولو ہوئے ہوئے جب کیسا ہو یوں من کروا ہو ساری بکواک اور پھر اس نے کرواکہ اس کا جیوہ نسٹ سائیڈ پکڑ جاتا ہے پھر آتما کو تیگو دے بڑھنے کے بکے فائٹی پرماتنہ کے اس عدود گیان سے آتما میں دردت آتی ہے ہنسلہ آتا یہ درد ہو جاتی ہے سچوں کیوں گلت کر رہی تھے پھر یہ من کا سہیوم چھوڑ دیتی ہے درشتی پڑے سو دھوکاری کھنڈ پینڈ برمنڈ چلیں گے تھر نئی ریسی لوکارے تھر نئی ریسی لوکارے رد گونا برمان سمگونا سنکر سدگونا وشنو کہا وری چوتھے پدھ کا بید نیارا کوئی برلا سادو باوری بچو مارکنڈ پرانس پر کیا ہے کہ یہی تینوں گونا ہیں اور یہی تینوں دیوتا گرما وشنو بھائیس ان کو گن کہو رد گن کہو سدگونا کہو رد گن کہو گرما کو سدگونا کہو یا وشنو گن تمگونا کہو یا سنکر کہو یہ انہی کا انہی کے بارے میں سمبودن ہے انہی کی جانکاری ہے تو قبیر صاحب کہتے گن تینوں کی بکتی میں تینوں گن کی بکتی رد گن برما سدگونا تمگونا شیف جی کی بکتی میں بھرم رہو سنسار کہے قبیر نے زنام بنا کیسے اترو پار گیتہ دائے سات سنو بارہ سے پندرہ میں یہی بتایا کہ تینوں گنوں کے دوارہ جو ہو رہا ہے رد گن برما سے اتفتی سدگونا پھلپی سنو سے ستھتی مو ممتا پسنم اور تمگونا سنکر سے سہار یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا نمیس میں ہوں گیتہ بولنے والا کال بودھا شریف کرسلیوں پر تو یہ دینوں گنوں کی بکتی جو کرتے ہیں سات میں دائے کے پندر میں سلوپنا کیا ہے کہ وہ مانتے نیش درد ہو چکے ہیں راکھ سو سباو کو دھارن کے وے ملشیوں میں نیش دوسریت کرم کرنی ہے مورک میری بکتی تو یہاں گریب داشتی بتاتے ہیں رد گن برما تمگونا سنکر ستگونا ویسنو کہا ویرے چوتھے پد کا بید نیارا کوئی برلا سادو دھو ویڑی تین تو یہ ہوگے چوتھے ہیں جب آپ پتا چوتھین ردن کال کبیر صاحب کہتے ہیں چاروں نہ چھوڑے جو پانچ میں کوئی جاو ہے پانچ میں ست پرش کہا کبیر سو ہم پر آوے رگ یدو حیثام اثر چاروں بید چت بھونگی سو ہم پیرے سو کسن بے دو چا سایب کا سو ہن سا ست سنگیرے گریب دا چین سپس کر دیا کہ چاروں بید جو ہیں رگ وید ید وید شان وید اثر وید یہ چاروں ادورہ گیان رکھتے ہیں برمیت گیان ہے ان کے اندر یہ چت بھونگ کرتے ہیں تو بچوں آپ سکسن بید سن رہے ہیں سکسن بید پڑھ رہے ہیں آپ ست کے ساتھی ہو آپ کو سچا عدت جان پر آفت ہے گریب داد جی کہتے ہیں تین لوگ اور بہن چتو تس سودہ لوگ ہونا کوئے نہیں ست سنگی یہ بات کہیں نہ تیسی لگن جیسے جھوٹھی ہوں گی پر ساری ست سے پریپورا ہے درمداز جنہاں پوچھاتا ہے آپ جو بات پتا رہے یہ ساری ست ہمیں دیکھا کیا یہ بید کتیب جھوٹے ہیں تو ان میں نہیں لکھ رکھی کیونکہ ہمارے درمگروہوں نے کبھی بتائی نہیں کبھیر صاحب ولے بید کتیب جھوٹے ہیں نہیں بھائی جھوٹے ہیں تو ان کو سمجھے نائی کبھیر بید میرا بید ہے میں نہ بید ان کے وہیں زون بید سے میں بگو بید جانتے ہیں تو کیا بتا ہے الانگگار اگ ہے انراغیش درستی مشٹی نہیں آوے رے اکے لوک کا بید نہ جانے یہ چار بید کیا گاوے رے درد دجھے ست لوک الکھ لوک اگم لوک اکے انانمی لوک کا گیان نہیں ان چار بیدوں کو کیا ان کے گیت گا رہا ہے کیا سنا رہا ہے اچھ کو آوے جاوے سوہن سا کئی ہے پرمہن سنائی آیا رے پانس تا تو تین گون تورا یا تو کئی ہے ما یا رے سن مندل سکسا گردریہ پرمہن سنائی آیا رے پانس تا تو تین گون تورا یا تو کئی ہے ما یا رے سن مندل سکسا گردریہ پرمہن سنائی آیا رے ست گرمہن لی وید لکھایا ہے ست لوک ندائمہن اگم دیپ امرہ پور گئے ہلم الہن ساکھے نیرے داس گریب دیس ہے برنبہ ساچا ست گروہن لے داس گریب دیس ہے دور لب ساچا ست گروہن لے درشتی پڑے سو دھوکھارے کھنڈ پینڈ برمہنڈ چلیں گے تھر نئی ریسی لوکارے اگم دیپ امرہ پور گئے ہلم الہن ساکھے لہرے داس گریب دیس ہے دور لب ساچا ست گروہن لے کیا بتا ہے لاسٹ میں کمال کر دیا سند گریب داس جنے کے اگم دیپ امرہ پور گئے وہ ست لوک امرہ پور گئے کہ بیسیڈ میں سلوک نگیتہ کی میں کہا ہے کہ اردن تو سلوہ بھاو سے اس پر میں سلوہ جاؤس کی کرپا سے ہی تو پرنسیانتی کو اور سناتن پرندھام کو پرابٹ ہوتا ہے یہ وہ سناتن پرندھام ہے اگم دیپ سب شوک پور کا لوک آگے والا امرہ پور ست لوک ستے لوک اویناسی لوک سناتن پرندھام اگم دیپ امرہ پور گئے جاہل مل ہنسا کھلا رے ہیں دا سے غریب دیس ہے درنب ساچا ست گروے لے دا سے غریب دیس ہے درنب ساچا ست گروے لے کہ وہاں ہمار لوک میں جا کے ہیں ستے لوک میں جا کے ہیں وہاں پیار سے رہتے ہیں سارا دن موج مستی کرتے ہیں وہاں ناچب اور گاؤں وہاں موج ہے ساری کسی چیز گاؤں نہیں کوئی کست نہیں یا گرمی میں گرمی سریر پوک دے سردی میں سردی مار ڈالا ہے بارش آ جاؤ سو مسکل اولے پڑ جاؤ تو شرف اٹھے کبھی رو کبھی سو کوئی مر گیا کوئی ہو گیا کوئی جی گیا یا چوبیس گھن نکل سکتے ہو گارنٹیڈ نکل سکتے ہو تھوڑی سی امت کر لو دیکھ داست قدب شروع کی تھی سن انیس سو ٹاشی میں داست کو یا سن ملی تھی انیس سو چورانوہ تک داست سب کو سمجھاتا تھا گروہ جیسے نام بلاتا تھا سوپنے با بھی نہیں سکتی تھی میں گروہ پد بنوں تو نیچ آدم میں ایک کام ہوتے دنیا کا بور پناہ ان کا جیو نشت کر رہا ہے آپ پہ سون بھو گروہ بن کر جیسے دو تین بروسٹ پڑ گئے تھے سنجد ڈلی والا رپاؤن جے پورا یہ پاپ آتما تھے انہ تمہارا نشت کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا کال سے ہم دس سوپنے پہ نہیں سوچ سکتے تھے ہم دس بکتی کر رہا تھا ماتا ہے بھئی بھگوان میرا کلڈان تو ہوئے ہوگا ہے گارنٹی ہوگی تھی اور انہوں پہ بگرا بتاؤں کہ وہ کئی ایسا بیان نہیں ایسا بھگوان نہیں فرکھا ہوا ہر طرح سے کدنے کمال چمتکار کیے میرے ساتھ میری ڈلو ایک ہی چاہی جالی و ڈادی جو زیکھی پہ لگاتے ہیں مستروں پہ بچانے پہ یہ انیس سو لبے کے اسپاس کی بات ہے دوئے سال نام جی ہوئے تھے اس کے بعد تو اتنی دیٹھتا گی اے بھگوان سچ مچ مالک ہوا تو یہ کوئن کو ایسا ذکھا آپ کو سب کو دیتا ہے تاکہ آپ کو بچوں گریب داستی کہتے ہیں کہ وہاں پر سب سکھ سے رہتے ہیں مود مستق خوب کھیلتے کوٹتے سارے انس وہ دیس بہت سکھدائی ہے ستموکھ لیکن اس کے لئے کہا ہے گریب داستے گریب دیسے ہے دور لبے سچا ستگرو بھیلے اب سچا ستگرو ملے تو آپ کو وہاں پہنچا دیکھا بھیلے میں پہنچا رہا ہے کبھیر چیار کھانی میں بھرمتا کب ہون لگتا پار سو پھیرا سب مٹ گیا میرے ستگرو کے اوپکر مزدور اتنے گشت ہوتے ستگرو کے بنا بچوں جب سے یہ آتما ہم سبھی پرانی اپنے پتا سے دور ہوئے ہیں اسی دن سے ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم گشت اٹھا رہے ہیں اور غلط جگا کے ایک بہن بتا ہوا ٹھیک ہم داستر یہ ہی تھا وہاں مزدور کام کر رہے تھے دو پہرکیس میں وہ ایک ورکس کے نیچے بیٹھ کر کوئی کھانا کھا رہا تھا کوئی ویسے سستا رہی تھے اور ہم بھی وہی کھڑیا ہو گیا تھوڑی دیر کی ایک بیٹی رو ہے تو میں نے ایسے پوچھا ماں اس کو کیا تکلیب ہے میں ان کو کوئی دکھتکلیب ہے کوئی پیٹ پیٹ مدر زوجہ رہا ہے تو دکھائے لاؤں ڈاکٹر نے ہمارے پاس جید تھی سرکاری تو اس سے پوچھا بھی کیا بات آکو میں میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے اٹھاؤں بردہ خوب روئے گئی میں نے کہا لی میں بہت اچھے گھر کی لڑکی میں اور میرے کرم پھوٹ گئے یوں میرا گھر مرنوکر تھا میں اس کے ساتھ آگئی گھر کیا رکھوں کوئی سکریمات پیتانا ہوں آپ کسی لے جائے لکھیں میں دے ہی کیوں نہیں کہ گھر والے نے بھی پلہ جائے لیا اب یوں دہ روپی ہوئے ہیں میں کماؤں دو والک ہوگے روڑوں کا ٹین کاٹ لیا بچہ یہ ستھی تھی آج آپ کی ہے ہم اپنے پتا کے گھر پہ گھرے پورے گھر میں چھوڑے ہیں پا 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 اس کال کے اوپر آ سکت ہو کہ اس کے ساتھ بھا جائیں نٹھتے نٹھتے راز باری کتے گدھے کتی بنا کریں کیا درکتی کرکی آپ کی تب اس کو سامنے بات ناسم جو اس بہت بینکر سڑی انتر ہے اور سمرت کبیر شاید میں اس نے کوئی کھول نہیں سکتا بول بھی نہیں سکتا ایک سامن اس کے اقلاق یہ تو بہت بڑی پاور ہے برما پیشنوں میں اس کا پر اس پہ آگئے ایک بھوت سارے پریوار نے تان دے سب سے چھوٹی کا ہی ہے یا یہ سیطان کا ایک انس ہے پر آج ہم سی دیر کال کی چھتی میں تانے بیٹھے ہیں اس کی چھتی میں ڈال دل رہے ہیں اس سمرت کبیر شاید کی کرپاس ہے وہاں ایک کھول لو آپنی نو بھروتی ہو رہی ہے اور آج بھی یہی ستیتھی ہے یہ انجان لڑکیاں کسی یوگے ساتھ پیار کر کر دکے کھائے بھی آڑنے پر پیشہ ہی عمر دکھو آگا نہ گھر کی رہتی نہ دھاٹ بھی رہتی وہ دسہ آپ کی ہے بچو اب پھر بھی وہ دیالو ہے وہ باپ ہے پھر بھی چاہتا ہے کسی طرح ہم واپس سے لے جائیں دس کے بعد اب بھی پرارت میں آتی ہے ایسے ایسے بیٹھی اس کے ساتھ چلی گئی سادھی کر لیں سدودی دو واپس آجا بری بیٹھی بہت کسٹ پا ہوگی باپ آپ کو پتا ہوتا ہے سادھی کرنی ہے تو ماں باپ کیا کرتے نہیں اتنا ہی کام تھا کہ وہ شروع درد کریں بھالک بودھی برست نہیں ہوا ایسی بکواس کرتے ہیں لڑکا ہوتا ہے لڑکوی ہوتا ہے اسی پرکار ہم بودھی برستیں بڑے پوڑے کرتے ہیں ٹھوکر مارکے اس کنگال کے ساتھ ہے بچو آگ کھول دو اب بھی سمجھ جائے یہ کوئی ڈوم باٹھ کے گیٹ نہیں ہے جو میں سمنا رہا ہوں یہ سمرت کا دیا گیا میں جس دن سے داس کو اس کا آبہاس ہوا تھا اسی دن سنو دیا تھا گفتی بہت بڑی بھاری بن چکی ہے اور داس کو تو احساس ہو گیا تھا کہ داس کا تو ہیپکر لان ہو گئے ہوا تھا تو بچو جس دن سے یہ گفت پرابت ہوا داس کو تو احساس ہو گیا تھا کہ بات یوں کیوں ہے بہت غلط ہوا بہت غلطی کے لئے اپنے اور پھر ڈڑکی بازی بھی ساہو کاکتھی ہم نے خوب بکتی کرنے رہ گیا اوروں کو سمجھانے لگیا اپنے ایک ٹیپ ریکوڑڈر لیا جیسا کہ آندس میں جمعہ رہا تھا اس میں بھرو بھرو کے ٹیپ چھوٹی چھوٹی کیسٹ ہویا بڑی بڑی وہ دیون کو اوروں کو باتھنے لگیا سمجھانے لگیا دیرے دیرے ان کو نام دلانے لگیا گروہ جی سے ایک دن گردیو نے داش کے اوپر ہی یہ بارشوں کے لئے انہیں دیکھا کہ یہ سچا سچا ہے سچی لگن ہے ان کے بہت شیئر سادو بینے ہوئے تھے لاغ پپڑے بھی ان کو دانت لئے ہوئے تھے پر پرماتما کرپا ہوتی ہے وہیں ہونی ہوتی ہے تو اب پرماتما اب بھی کہتے ہیں آجاؤ میرے ہوتیوں یا کبھی سکھی نہیں ہو سکتے تھے اب بھی سمل جاؤ اپنے گھر چلو جا کوئی کشن نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی روگ نہیں کوئی سوگ نہیں کسی چیز کا بہو نہیں سمجھتیا یہ ہے کہ ہم نے سورگ سورگ سن رکھا تھا سورگ اوکے دیکھا تھا کیا آپ نے دیکھ رکھا اس سورگ سنیا ہی تھا اس میں آ سکتا تھی بھی سورگ جاؤں گئی یہ کر لیا سورگ بیا سورگ بواسی ہو گیا مرتو کے بعد تو یہاں بڑی بھول پڑی ہوئی ہے پہلے تو ستبورن مرنا مسکت مل جائے تھا ہم اس پر ڈٹھتے نہیں کیونکہ لوک وید سنانے والے لاکھوں ہوتے ہیں اور تتوہ جان سنانے والا ایک آد ہی ہوتا ہے بچوں جب کبھی پرماتما سوہم آئے تھے چس سو سال پہلے ایک لیلہ کی تھی کمل کے پول پر ایک بالک روح دہن کر کے ست لوگ سے آکے ورادمان ہوئے نیرو نیمانی سنطان دلہا دمپتیوں کو اٹھا لے گئے پرورس کی لیلہ ہوئی پانچ سال کی عمر میں بڑے بڑے ویدوانوں کے چھکے چھڑا دیئے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے ان کا گیان کی قطی پول کھول دی تھی وہ تو ہار مان جاتے لیکن جنتان پڑتی ایسک شد تھی کمیر صاحب کہتے تھے یہ غلط بتا رہے ہیں یہ سب مطلی ہیں یہ غلط صاحب نہ بتا رہے ہیں ان سے کوئی لاب ہونے والا نہیں ہے اور لیکن وہ بیقا دیتے تھے گھروزن مڈلیشور برامن پندت کہ یہ سودر ہیں سودر جاتی کے ویکتی کو تو ویدہ پرات کرنے کا عدکار بھی نہیں ہے یہ کیا جانے سنسکر کلاسہ کو کیا جانے وید اور گیتہ کو یہ کیسے سمجھا پرانوں کو بھوٹھ بولتا ساری ساری سمسیہ یہاں کھڑی کھڑی تھے اور ہم نے مان لیا بلکل مان لیا بات بھی صحیح ہے ہم کونسہ آدار منامک کمیر جی کو بھوان ماننے کا سمجھنے کا کہ سچمتی بھوان ہے جبکہ اتنے سکھ دیئے تھے اتنے سکھ دیئے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے آن اپاس نہ کر کرکر تھک چکے تھے تو بھی لاب نہیں ملے تھا ہم نے پھر بھی یہ احساس انبھا کہ سچمت بھوان ہوگا ہم نے وہ جلہا اور دانک دکھائی دیئے تھا سودر جاتی انپڑ بس اتنا مان لیا کہ ہم کوئی سکتی ہے تھوڑی بہت جسے میں راہت مل رہی ہے مردے تک گندہ کیا گنگا کی اندر ڈالے ڈوبے نہیں آتھی مارنے آیا دیکھ کر بھاگ گیا وہاں نے سیر روح دکھا دیا پھر بھی وہ ویرو دی دشمن جنتہ کے جھوٹے گروہ اقواہ پہلا دیتے تھے جو جادو جنتر جانا ہے یہ سیاتھی بزا دیا مجھے جگلے کر دیتا ہے جادو بھر نہیں کر دیتا جادو بھرتا وہیں بکواد کر کے ہٹو بھٹ کرتا ہے مار نہیں سکتا وہ وہ ہاتھوں کی سپائیاں سے کرتا ہے مارپرمہ مارپرمہ تو دوسرے کے مارے ہوئے کو جندہ کیا ہے لیکن ہمیں شکشہ نہیں تھی ستگرمتوں سے ہم پریچی تو نہیں تھے جس قرآن سے یہ بات ابھی تک پودھ جی رہے ہیں ایک سمیں رامانند جی کا بول بالا بہت ہو گیا تھا کیونکہ وہ ویشنو پرمپرا کے مارک درسک اپڑے سکتا ہے یعنی گروہ تھے پرچارک تھے اور یہ ویشنو نات گری پوری ویشنو جی کے اپاسک ہیں گری پوری نات یہ شنو جی کے اپاسک ہیں یہ بھی اپنی سنکریہ کو اپتم مانتے ہیں دوسروں کو ٹھیک نہیں مانتے ہیں گورک نات اپنی کہتے ہیں گورک نات بہت پہلے پیدا ہوا تھا بلکل لیکن یہ سکسم روپ میں کبھی بھی سری دھان کر کے کہیں آکر اکھلے ہو جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ وہاں رہا نہیں سکتے ایس تھا ہی شکڑتے ہیں تو گورک نات جی آئے ان کو بتایا وہاں کے نات پنکیوں نے کہ ویشنو درم پھیل تازہ رہا ہے ہمارے نات درم شکڑ تازہ رہا ہے تو گورک نات میں کہا کہ بولڈوس رامانند کو اس دن گوشٹی کریں گے جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا سیس بنے گا اور ساڑھے سیسوں کو بھی ساتھ اس سے دکھ سائے دلائے گا تو رامانند جی کو پتا تھا یہ صدی بکھائے گا لوگ تاڑی پھٹیں گے ہمارے جائیں گے تو اس کو ویجائی مانگ لیں گے اس لئے وہ چھپ گئے نہیں جاننا چاہتے تھے تب کبیر صاحب بولے گروہ دیو آر جیت تو وہ آئے کر ہے دو پہلوان پوچھتی لڑے گے چلو دیکھتے ہیں جو ہوگا دیکھتے جائیں رامانند جی مانگے کہ یہ تیار ہو لیا تو کوئی دیکھتا نہیں کی نہیں تو اس دن کوئی بھی جو رامانند جی کا احساس تھا انہوں نے اپنی سارا جو ڈکھاوا کرتے اوپر کا کنٹھی مالا آدھی ٹلک جو ویشمو پرمپرا کا پرتیک ہوتا ہے کسی نتنی لگایا کیونکہ ان کو پتا تھا آج آ رہاں گے اور ان کا احساس بلنا پڑ جاگا ہمارا پتا نہ چلے گا کبیر شاہب بولے کبیر شاہب بولے کبیر شاہب کو پتا تھا شنگار کرے رہے گا عمد نار ہوتے لو پہنچ گئے رامانند جی اوپر پیڑی پر شٹید بنا رکھی کبیر شاہب اپنے گروہ جی کے چلوں تو نیچے بیٹھ گئے رامانند جی اور گوٹنات جی کا الگ سے آسنگا رکھا سامنے اور ساتھ میں اس نے ترسور رکھتے تھے چھ ساتھ پھٹکا ترسور گاڑ رکھا گوٹنات جی جب گیان کی چرچہ ہوئی تو بیر شاہب بولے کہ گوٹنات جی پہلے میرے سے بات کرو مجھے ارادو پھر میرے گروہ جی تک جانا پہلے چلوں سے لڑوں بات کی دی پرماتما بولے کون برما کا پتا ہے کون برما کا پتا ہے ہم کیوں نہیں بتا نارت جی لگیا اس نے سوچا کہ یہ ایسے نہیں ماننے گا کہ دے ترشول کے اوپر اشے اوڑ کے ایسے آسان بدم لگائے لگائے اور ترشول کے اوپر بیٹ گیا وہ رکھنا صدی سے اور کہنے لگیا میرے ساتھ گوشٹی کرنی ہے برما کا بیٹھو کبیر صاحب بولے گوشٹی کا ارتوتہ ڈیبیٹ ڈیان چرچا یہ ڈرامے بازی نہیں نارت جی بولے کہ جب تمہارے ہم کچھ ہو تو کرو دنیا کو مرخ بناتے ہو کبیر صاحب جیب میں ڈال کے لے گئے تھے جیسے آنٹھ سرکھے پکاچتہ کرتے سوٹ ہے واکم سیبن ڈیڈ سے پھوٹ لمبا ڈاگہ ہوتا تھا اس میں اس کو کوکڑی بولا کرتے ہیں جیانا میں انگریجی میں ریل روم ہے برما دمان جیب سے وہاں کوکڑی نکال لی ایک اینڈ اس ڈاگے کا پکڑا ہے شرا آکاس میں پھیک دی وہاں اڈڑتی چلے گی انبندل ہوتی ہوئی آکھ ڈیڈ سے پھروپ پھر جا کے انتیم سرا ہو گیا اور وہ ڈاگہ چھوڑ دیا ایسے ڈٹ گیا پرماتواں وہاں سے اٹھے اور اوپر داگے اوپر لے شرے بجا کے وراغنا لوگے آسن پتم لگا گیا کبیر صاحب گلے گھوڑکنات جی آ جاؤ پھر یہاں برابر میں بیٹھو یہاں گوشٹی کریں گے گھوڑکنات بھی پوراں سے دیشے یکت ماننے تھا پھر نے آپ کو وہاں سے اڑنے کی کوشش کی ترشول سے تھوڑا سا اٹھا گیا پھر جمین پر گدر دیشی پڑ گیا جیسے اس کا ستھ نکل گیا آکاش میں اڑن کی تباہ چھوٹ اٹھن کی ہمت نہیں رہی اس کی تب سمجھ گیا کہ سامنے سنت میں بھگت نہیں تو بولے نیچے آؤ مہاراج آپ جیت گئے تمہاری گئے پھر بھی یوں من پاپی مانتا نہیں کر لگے ایک پرشاہ اور لوں گا کہ چلو گنگا کے کنارے پہنچ گئے تھوڑی دوری پہ تھی کہ میں اس میں چھپوں گا مجھے کھوز دے گا گورخنات بولے پرماتمہ بولے ویا بھی کسر کا ڈلے دریاں مٹو دیئے اور مچھلی بن گیا گورخنات پرماتمہ نے اس کو پکڑ کر اور پٹڑی و دھردیاں گورخنات بنا دیئے تب پہر پکڑ دیئے پھر اسے پوچھا ہے مالک ہے بھگون آپ کون سکتی ہو کہاں سے آئے ہو میرے سامنے ٹکڑنے والا آج پرچی پر کوئی نہیں پرماتمہ بتان لگے آو دھو آوی گرت سے چل آیا ری میرا بید مر میں نا پایا نا میرا جنم نا گرب بسیرا بالک بند دکھلایا کسی سہر جل کمل بھڑیرا تہاں دھولا ہن پایا کسی سہر جل کمل بھڑیرا تہاں دھولا ہن پایا مات پتہ میرے کچھنائیں نا میرے گھر تاشی جللہ کا شٹ آنے کہایا جگت کرے میری ہانسی جللہ کا شٹ آنے کہایا جگت کرے میری آسی آو دھو آو گت سے چل آیا ری میرا بے دے مرم نہ پایا پانستہ تب کا دڑنائی میرے جانوں گیاں اپارا ستھ سروپی نام صاحب کا ہوئے نام ہمارا ستھ سروپی اصلی نام ستھ کبیر ہے مالکہ اور اسی نام سے میں آج پڑھ گٹھویں ستھ سروپی نام صاحب کا ہوئے نام ہمارا عدر دیپ بہر گفہ میں تحلید وستو سارا عدر دیپ سب سے اوپر آخر والے لوگ میں پرویش ہونے کے لئے بہر گفہ ہے وہاں پر ہے وہ سار وستو ستھ لوگ ستھ پھرش عدر دیپ گگن گفہ میں کان جو ستھ سارا تیرا جوتھ سروپی الکھ نرنجن درتا جان ہمارا تیرا جوتھ سروپی الکھ نرنجن درتا جان ہمارا آڈماس لہو نامیر جانے ست نام اپاسی تارن ترن عوی پدداتا میں ہوں کبیر عوی ناس تارن ترن عوی پدداتا میں ہوں کبیر عوی ناس بچو یہ ناتھ فرم پڑا کے شیو جی کے اپاسک ہوتے ہیں اور سبھی کو بھرم ہوتا ہے بھگوان پھر بھی کوئی اور ہے یہ الکھ نرنجن کا نارا لگاتے ہیں جیسے ہم ستھ سائے بولتے ہیں دنانا گاؤں میں بھی ایسا ایک ناتھوں کا ڈیڑا ہے ایک بابا اٹھا مانگنے آیا کرتا آتے الگ نرنجن بولیا کرتا یہ جاب کالکا کرے اور ریلیٹ ہو رہے ہیں تب گوڑک ناتھ جی کو سمجھایا گوڑک ناتھ نے ایک پاڑ کو سوننے کا بنا دیا اور وہ ٹنگ پتھر سونہ بڑا گیا اور چھو منتر بہت چانتا تھا کبیری صاحب بولے یہ گوڑک ناتھ صدی میں بولا اور ٹونے ٹامنہ انڈ رکھو جا یہ جنتر منتر یوگ نبائی کال چکر دم دورہ کھائی بھرم بکتی نہ بولو بھائی تم ہو جم کی پرتی مائی آجا گوڑک سرنا ماری ام تارے نر اور ناری گوڑک ناتھ نے سب ان کا گروہ گوڑک ناتھ بولے تیرہ بچن میں لگ گئے کڑوہ کبیری صاحب بولے کڑوہ لگے سو مٹھا ہوئی اماری بات سمجھ لے جوئی مارا گیان سمجھ بچو پرماتما کہتے ہیں تیرہ جوت سروپی الکھ نرنجنو درتا دیانوارا وہ بھی میری بکتی کرتا ہے اور گیتہ دائے اٹھارہ سلوک دونسٹ میں کہا ہے میرا وہ عیشت ہے جو پھرمے دائے کے بیسٹ میں سلوک میں کہا ہے اب دن تو سروبہ باو سے اس پر بھی سمجھ لگا اور گیتہ گا گیان اس کال برم نے سرکر سنوہ پر بیس کر کے بولا تھا تو کہتے ہیں تیرا جوت سروپی الکھ نرنجن درتا دیان ہمارا تیرا جوت سروپی الکھ نرنجن درتا دیان ہمارا بچو سندگریب داس جنہیں انکلی گروہوں کی گلت سادناؤں کو کیسے بگاکھان کیا ہے ان کا کہ سب گلت کر رہے ہیں کون کون اتھ سٹ درسن گھموڑ بیدہ سٹ درسن سٹ بیس کہاوے بہوی دی دھون دھون دھار مچاوے تیرت برت کرے تربیتہ بید پران پڑتہیں گیتہ یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بید الہدہ یو بھی بیدہ یعنی بیدہ مین ویرث بیکار سادنہ ہے یہ سٹ درسن کون کون ہوتے ہیں گری پوری ناد کن پیڑے یہ سنیاسی ویچنوں یہ سارے سٹ درسن یہ کہلاتے ہیں چھے بھیک ہیں یہ سکس سٹ درسن سٹ بیس کہاوے بہوی دھون دھون دھار مچاوے یہ کی سادنہ دیکھتا تاکہ کروان ہو جا کوئی کھڑا ہوگا تپ ہے کوئی اوپر میں پیار کر رہا ہے کوئی کیول جل پیتا ہے کوئی جھرنے میں بیٹھا ہے کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح گلت سادنہ میں جھوٹے ہوئے ہیں اور تیرت برت کریں تربیتا جو گیتا میں منہ برت کرنا تیرت نہیں جانا کیے اور بید پران پڑھتے ہیں گیتا گیتا بھی پڑھتے ہیں وید بھی پڑھتے ہیں اور پران بھی پڑھتے ہیں اور سارا کام ان کے بھی پڑھتے ہیں چار سمپردائے باوندوارے جنہوں نہیں نجنام بیچائے مالا گھال ہوئے ہیں مکتا سرسل ہوا بائی وقتا چار سمپردائے باوندوارے جنہوں نہیں نجنام بیچائے انہوں نے پراناتما کے سچے گان نام کو کبھی سوچا نہیں اس پر بیشار نہیں کیا اور مالا گھال ہوئے ہیں مکتا گرم مالا پیردی ستیس ورکار کے بھائی یہ ڈھونگ بنا لیے یہ سٹ دل اوہ بائی بھکتا یہ سٹ درسلی سٹ دل یہ چھے گروپ یہ سارے اوہ بائی بھکتے ان کو ککھ بھی پتا ہوں گے بچوں اگر داس نے آپ کو اتنا کچھ پہ لے گیا نہ سنایا اتار آج یہ بات بولتا اب سارے اوٹھ کے چلے جاتی اب یہ کیسے کیا کہہ رہا ہے راز آپ کو ہے گیسہ گلہ ہی ان باتنا کا سچ مزامتا ہے قطید بھگوان شیئر کوش فوندور تھے کیسا جلوم تھا ہمارے ساتھ چار سمپردائے باؤن بوارے جنہوں نے ان جنہوں نے بچارے مالا گھال ہوئے ہیں مکتا سٹ دل اوہ بائی بھکتا جو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید اگہ دا جو بھی بیدہ بیراغ کی بیراغ نہ جانے بین ست گھر نہیں چھوٹ نسانے بارہ بارٹ بٹن برپل ہو ری ہی سٹ در سن میں بھگتی ٹھگو ری بیراغی بیراغ نہ جانے بیراغ گھر چھوٹ گے نہیں ہوتا گھر میں رہتے لگن پر ماتنا کے ماں لگی رہے ہیں جیسے کبیر شاہب ڈیفائن کرتے ہیں بیراغ کیسے ہونا چاہی جیسے پتی بھرتا بسے پی ہر اور سرد پری تمہ ہی جیسے لڑکی کا بیہا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کچھ دن اپنے گھر بھی آتی ہے تو اپنے پتی کے اندر اس کی ہر دو اندر سے کسک بنی رہتی اور اس کو پتا ہے کہ اب میں یہاں کچھ دن کی مہمان ہوں اور میرا گھر وہ ہو چکے تو اپنے کو جنگیان ہو جائے گا ہماری سگائی ہو گی سب آتماؤں کا رشتہ ہو گیا اوپر اب سگائی ہو چکی بیوہا ہونے سے پہلی لڑکی کو جیس ایمیزن کلپنائیں بن جاتی ہیں گھر کے والے بتاتے ہیں ایسا لڑکا ہے ایسا گھر ہے ایسا کاروبار ہے تو وہ کلپنہ پہلے سے پڑھانے ہو جاتی ہے تو آج ہماری اس پرماتما کے گھر جانے کے لیے جن کو سچے گروش نام مل گیا ان کی وہ سگائی ہو گی مامسد کی سگائی ہو گی ہے ایوہ ہم نے کلپنہ ہو جانی چاہی ہے جو آنکھوں دیکھے سنتر نے وہاں کا بھی اور اب ہم وہاں جائیں گے جائیں گے وہ جو بیورستہ قائم رہے گا تو یہاں کہتے ہیں بیراغی بیراغی نہ جاڑے بین ستگرمی چوٹ نسان ہے سنیاسی دس نام کہاویں شیو شیو کریں نسن سے جاویں نربادی نیکت نسارا بھول گئے ہیں برم دوارا یہ دس نامی سنیاسی دس نامی ہوتے ہیں ان کی ساتھ نہ پوچھی میں نے ایک دن پہلے میں ان میں جاتا رہتا تھا کہ سائد یہ بھی بھکتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوگا ان کے پاس دیکھ دس نامی سے پوچھا اب ساتھ نہ کیا کرتے ہو انہوں نے بتایا ہمارے دس نیم ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ کرو سوبر نہ ہو دو ایسا کرو یہ دس نام بس یہ یہ ہی نجاب کرا کرا ہوں یہ دیکھ نہیں نیموں کی گنتی کرتے ہو ڈیلی بھکتی کہا ہوگی تو بچھو آپ کے اوپر جو کرپا داتا نکلی ہے یہ سامنے نہیں ہے کتی پورے ویشوہ میں کسی کے پاس بھی ادہتنگاں نہیں ہے ویشوہ میں کسی کے پاس یہ چھوٹی بات نہیں اور یہاں نہیں داسنے انٹرنیشنل چینلوں پہ جو آپ چلا رہے ہو سچے کون میں بولتا رکھے ہیں اور کوئی نہیں بول پا رہا ان کو اندر سے احساس ہو چکے ہیں گروہوں کو تو ہو چکے ہیں لیکن سکشوں کو بکائے بیٹھے کرام پا چلو آنے دے ٹائم پتا چل جائے گا جوٹ کون بولا ہے اب بچوں آپ پڑے لکھے ہو سکشی تو ایسا کہ جب کھان درکی میں کو دیکھا نہ سنا اس طرح اندرنیشنل چینلیں اس طرح اندرنیشنل چینلیں تو ستگرو کون ہے بیٹھے کبیر صاحب کہتے ہیں نومن سوت اڑ جیا رشی رہے جکھ مار اور ستگرو ایسا سن جا دے اڑ جینا تو جیوان تو اسی سے آپ بشواس ہو جانا چیے آپ کو کہ یہ دا ستگرو ہے ایسا گیان دیکھا نہ سنا ان گرنٹوں میں ایسا پرماند کر دیا آپ سکشی تو ایک دم سمجھ گئیں اپنی قسمت سر آگرو یہ پرماتمہ ام پر کیسے دیاغی ہم پاپیوں ہم تک کتی بھولے پڑے تھے ککھ بھی نہیں پتا تھا انہول جیوان آپ کا نسٹ ہونا تھا تو اب آپ کو مریادی ترین آ پڑے گا اور مریادہ رہتے ہوئے یا بکتی کرتے ہو آخری سمجھتے ہو آپ تو جھاج میں جاؤ جاؤ گے آپ کے آنے آنے پیڈیاں میں سیدھی ست ہوگائیں بچوں وشواس رکھو میں کوئی مانگنے کھانے والا نہیں ہوں نہ تھا نہ کوئی سوارد باس کا ستائی سال تیب لگاتا روگے آج تک سکھ کا سانس نہیں لے لیا اور نہ میں لےنا چاہتا بھگوان سکھ تو وہاں ہے سکھ کس نے کہا یا کوئی سکھ ہو بھی تو مانگ لیا مالک تو کبھیری صاحب کہتے کیا مانگوں کو تھرنا رہی دیکھتے نہیں چلا ایک لکھ پوٹ سوالک ناتی اس راؤنے تاز دیوان رہتی مانگلوں کے مانگے ایک لاکھ بیٹے تھے سوال آکھ پوٹے اور سارے نسٹ ہوگے آکھیں آکھیں سامنے آپ بھی مارے گا سوا سونے کی لنکا ہوتی راؤن سیرن دی راؤن ایک پلک مہراد برا جی جم کے پڑے دن جیر تیس نکلی سانگ کو پچھ بھی مانگلی ایک سکتا نہیں درشتی پڑے سو دھوکھاری کھنڈ پینڈ برمنڈ چلیں گے یہ تو دیکھا ہے سب دھوکھا آپ کے ساتھ کتی دھوکھا کالنا کو ماریا مرتو ہو جا ہو گیا دھوکھا رہیو سرین پھوک کر آکھ بنا دی بنانی پڑے اور کوئی اکچوک ہو جا گھر میں آئے کھول لو آپ کی آپ کے پڑیوار کی اس رکشاہ بھی پورے ستگوڑ کے مادوں سے کبیر صاحب کی سنگوہ رہنے سے ہوگی ہر جاتم نبک واد کرتی چوٹ کر دی کھاؤ گے پر ماتوں بھالک نہیں ہے اڈنگین کٹھا گر کے لے جاتے یہ ست لوگ تو چو سٹھ اطلاق ہو گئے تھے چھس سو سال پہلے ایک سیکنڈ میں لے جا سکتے تھے تو آپ کو چوبیس کرٹ کا سنہ بنا کر لے جائے جائے گا یہ بن جاؤ گے تو جاؤ گے نہ تو یہیں دکے کھاؤ گے بچو آج نسیتنا ایک انگھان کروں گا پاسا کرتا ہوں ڈیلی چھوڑا کرو دیکھوں گا ابھی اگر دوستہ آلس نہیں کرتا ہے نا تمہیں بھی تو پاربان سکوں گا اور آپ کے لئے سب کچھ کروارا پر ماتمہ اس کو ہلکے منہ دو تو سن جا ہے تو سردر پاؤں بہور نیرے ستا پر ماتمہ آپ کو موکش دے گھچو سدا سکھی رہو آپ کی دڑتہ مالک میں پر ماتمہ موسیقی